آجاتی قبولیت واسطے بلندر سلوات نبیاند سلطان ملاد باتی مزید روحانیت و قبولیت واسطے بلندر سلوات سارے صاحبان دعا زہورت حجت خدا اعوذ باللہ من شیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکن لے ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلی آبائی فیہا عزیسا وفی کل سار من ساتلی لبنہار ولیا وحافظا وقائد وناصرا ودلیلا وعینا حتا تسکنہو ارزقاتون وتمتیاہو فیہا تبیلا یا رب محمد والے محمد وجل فرجہ آل محمد ربی صلی اللہ محمد والے محمد دعا ہے چودن دخالی کو مالک اللہ صدقہ اپنے پیارے حبیب دی عزت و زمدہ اپنے حبیب دی عامدہ جتنے اس پاک ملاد شریفش تو رہے توڑا قدم قدم تو رہا میرا مالک اپنی بارگاچی وادت جو شمال فرماوے دعا مغدا بانیاں نے محفل ملاد محفل جشن جس بھائیدہ سنشیہ بھائیدہ جس رنگج جس جو شوکی دنال اس پاک ذکرچ حصہ ہے میرا مالک ہر قیند رزق بقت عزت چیز افر فرماوے دعا مغدا چودن دی عزتہ صدقہ صدقہ اپنے پیارے حبیب عزتہ میرا مالک مرن کو پہلے ہر حلالی موالینوں ہر مومنوں آل محمد دردی زیارت نصیب فرماوے تو آ مغدا کیونکہ حوشی دا موقع ہوئے نا وڈے گھارج حوشی آ ہوئے بوئے تے کمیاں دی لین لگی ہوں دی کہ عزیز کلے نہیں نبیاں دی کتاراں لگی ہوں یہ انسان کہ حوشی دا موقع تے لجپالا کلو کریما کلو جو منگی لبد ہے کہ این واسطے واجب سمجھ کے دعا مغدا جڑیاں نیک حاجات لیتی کریمِ کربلہ دے پاک نانے دی عزتِ جپاک جشنش درائیو مالک توڑیاں نیک حاجات مستجاب فرماوے چودہ دے عزت دا صدقہ صدقہ اس بادشاہ دی آمدہ جنڈی جوتی دا صدقہ کائنات کھا رہی میرا مالک جڑے مومن بیمار نے بیمارِ کربلہ دے عزت دا صدقہ شفاءِ کاملہ آج لاتا فرما بے اولاد مومنین مومناتنو اس بادشاہ دی آمد تا صدقہ اولاد رہینا تا فرما کائناتی کلی رحمتی عزت تا صدقہ میرا مالک جتے بھی کوئی مومن مومنہ وسط پہ میرا مالک اسنو امن امان نل سنی شیعہ بھائی نو ہمیشہ پیار اتفاق نل اپنے اپنے ملاکج وصل جیتو فریقہ تا فرما اور اینا میفلان اینا مجلسان اس ذکر دے حقیقی بانی اس ذکر دے حقیقی وارث سڑے بہر میں مولا تا ظہور جلد جلد فرما ملحسوس میری والدہ بیمار نے میرا مالک اس ذکر دا صدقہ شفائی کاملہ جلدہ فرما تمام دعا من دی مستجابی واسطے بلند تر درود پڑو آقای دو جہان دی ذاتے نعر تکبیل ماشاءاللہ سونے اکی دے ذرہے ذہنہ دے مالک تشریف فرماو مالک تنوں اس بات شریع عزت دا صدقات کسے کمینے دا محتاج نہ کرے جس جس مقام پہ بیٹھے ہو پنیا بارہ چودہ دے خالق لنا بولند آواز نال چونا رہی تکریر اللہ وقت ناری جسالت یا رسول اللہ ناری جسالت یا رسول اللہ ناری حیدری یا علی علیہ السلام جس رسول اللہ امام حچا کے حد حلم دی شبی بڑھو بولو حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندبہ زندہ اسلامت رو بستر رو حسینیت زندبہ یزیدیت مردبہ یزیدیت مردبہ دال محمد دشمنتے لانت بے شمار پاک نبی دی دی دا حق کھاونہ لیانتے لانت بے شمار پاک رسول دی خوشی دے منکرتے بھی لانت بے شمار سلوات بلند آواز نال خوبصورت زبان نال سلوات اجازت واجب لے ترام سمیشیہ بھائیان دی میں دیوٹی دا نوکری دا ملاد باگتا آغاز کرا جشن ارز کر چکا خوشیان دوندے میں ہر اس مومن نو ہر اس حوبدار نو ہر اس عاشق رسول نو کریم کربلا حسن مجتبا دے پاک نانے جناب سیدہ دے کریم باپے اور علی جیسے بادشاہ امام دے پاک آقا دیامت بھی مبارک بات پیش کرتا ملاد جشن چونکہ خوشیان دوندر وہ منایا جائے یہ میں تُس ہی منا رہے کچھ بندے بے کے منا رہے کئی گلیاں وزارہ میں چروڑ سکتے ہوئے اور ہاتریے بن گئے آل محمد دی خوشی دے اٹھے کائنات دا زرہ زرہ خوش ہوں دے اور آج دے دن پی الحصوص کائنات دا زرہ زرہ خوش ہے صرف آج دے دن شیطان خوش ہوئی یا جیڑا شیطان دا پتر ہے میں ملاد دا آغاز پی اکردان اس جملے دور میں اپنی عقیدت دی مزید میراج واسطے یہ جملہ کسرت نہ پڑھ گا کیونکہ میری روح نتازگی دیں رہے نبیاں چھو کوئی ایسا نبی نہیں جڑا سڑے پاک نبی دے مقابلے تھے ہوئے میرے واجر اللہ ترام سننے شیعہ گائی ویچھے ہو میں ملاد ناتا میں سنوانگا جناب میں کیونکہ ناتا نال ملاد سچ دیں جملیاں دے قدردانا چھو پڑھ دا نبیاں چھو کوئی ایسا نبی نہیں جڑا غزین بادشاہ دے پاک نانے دے تقابل چھوے چیلنج نال پھر پہ آتا نبیاں چھو کوئی ایسا نبی نہیں جڑا سرکار دو عالم دے مقابلے چھوے ہاں دوسرے نبیاں جو ایک نبی افضل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام لیکن شریفو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بھی تقابل حسین بادشاہ دے پاک نانے نال نہیں اگر جملہ سمجھو اسے تھے میری جھولی سونی خیرات تسی بھی وصول کر دیو میں بھی کر دا دلیل پہ دینا جناب ابراہیم جو نبیاں تو افضل نے پھر بھی رسول کائنات دے مقابلے تھے کیوں نہیں میں دلیل پہ دینا حسین دے دردہ ادنا جاگدہ گر ہو کے جیڑا اللہ دیاں قسمہ چاہے اسنو ابراہیم آدن جی دیاں اللہ آپ قسمہ چاہے اسنو محمد مصطفیٰ زندہ بار زندہ بار استعید دا شکریہ استعید دا پتا کبر چلک جائے کدھے واللہل دیاں قسمہ کدھے قدم چاون دیاں قسمہ صحابہ جی محفل لگی ہوئی نکو نک مسجد آشکانِ رسول سرکار مسجد پہ تشریف فرما سرکار ہیں صحابیان دے پاس سرکر کے فرمایا تو آٹے چو کوئی ہے جیڑا میرے اس حدی مثال بیان کرے سرکار اپنے پیارے مٹھے صحابہ دے پاسے دیکھ کے فرمایا تو آٹے چو کوئی ہے جیڑا میرے اس حدی مثال بیان کرے اتھو ایک صحابی اٹھے یا رسول اللہ اجازت سرکار فرمایا بیان کر یا رسول اللہ تو آٹے حد مبارک کین جی جی میں سورج سرکار مسکرائے پھر اتھو صحابی اٹھے یا رسول اللہ اجازت سرکار فرمایا اٹھو سرکار تو آٹا حد مبارک کین جی جی میں چانے پھر سرکار مسکرائے پچھو ایک صحابی اٹھے یا رسول اللہ اجازت یا رسول اللہ تو آٹا حد مبارک کین جی جی میں غلاب دا پھل لے پھر نبیان دا سلطان مسکرائے ان کا انات دی کلی رحمت دی 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 کلی ایمان دے چہرے پہیے زندہ بات رسول اللہ ناتھا ہوئے تی اللہ جیہا ہوئے علی جیسا ہوئے حسنین جیسا ہوئے سرکار دو عالم اپنے بھراد پاس دیکھے فرمایا علی یا رسول اللہ سرکار مجمع چیر دے کول آئے آکے قدمہ کے حد رکھا پر زمانہ اتھے گالی کے یاد رکھے شیعان حیدر کرار دا کی دا علی جیسا امام جس بات چاہ دی جتی نو صاف کرنا شرب سمجھے اس نو محمد مصطفیٰ لوگ پیاد ہیں نا علی نو بتان دے نا انا دی ہاتھ کوئی نہیں اے کلوں نہ محمد نے یا رسول اللہ علی تُو دس ذرا میرے اس حد دی مثال کھے کائنات دے کل امام دے چہرے تے مسکرا حد آئیے مسکرا کے ولیاں دے بادشاہ نبیاں دے سلطان دے قدمہ دے حد رکھے حد جوڑ کے صحابیاں دے پاس دیکھے فرمایا زمانہ یاد رکھے پوری کائنات دی چھ توڑا ہاتھ ہیں جی میں توڑا دوجہ ہاتھیں ان دی بچائے ہیں پوری کائنات چلا توڑی جتی دی مثال نہیں بڑھائی ہاتھ دی کی میں بڑھا سکتا ہے جدی جتی دی مثال نہیں ہاتھ دی کی میں یہ ثابت ہو یا سرکار دے ہاتھ مبارک کہیں جی جی میں دوجہ ہاتھیں جدوں آئی فالیاں پتھر مارے نا سرکار میں جو ملا سمجھے نا یہ دے بعد میں ناعت پڑھا پھر ناعت پھر ناعت پھر ناعت سرکار زخمی حالت پیشانی کیوں رکھ جاتی ہے جبرائیل علیہ السلام قدمہ تحت رکھا ہے اللہ دا پیارا نبی حسین بادشاہ دا پاک نانا میں نہیں پیادا اللہ پیادئی اگر تو اجازت دے میں اے جنا تیرے طیب تے طاہر بدن نو زربان لائیاں نے اگر تو اجازت دے میں تے میں پر مار کے انہ نو برباد نہ کر دے میں کائنات دی کلی رحمت چہرے تے پہلی دفعہ جلال آیا مسکرہ کے آدم جبرائیل وانجے اللہ نو آکھ محمد پہ آ دائی اگر انہ نو تباہ و برباد کرنا سیاں منو کائنات دی رحمت بڑھا کے کیوں بھیجیا ہے لوگا نو سمجھ ہی نہیں آئی جو انہ بادشاہ وادہ مقام کتنا بلندے سوچ چچتے آو دے ہی نہیں نا اگر انہ نو کوئی مننے آج بھی ہو رو بندے نہیں میں ایک نظم پڑھ دا پہ آ رات میں شکرگاڑ آخری جڑی بیوٹی دیتی اللہ سنت بھائی آنے کول بڑی پذیرائی ملی ایک سلوات پڑھو بلند آباد نہ چاہا کہ ازان ہو گئے تو پھر چلو بنیاد ہمٹر چلو بنیاد چلو بنیاد پڑھو بخوا پڑھو بھائیم بیوڑھو بھائی ملی صلی اللہ تو تو آڈے واسطے گفت لے کے آیا خوشیدہ موقع توفت وائف دینے چاہیے چلو جس رنگی چاہیے میں دے سکتا ہوں یا تی دیانہ جناب نے پئے بکشش یہی سوغات لے کر آ گیا ہوں بکشش تا استمان لے کے آئے گی پئے بکشش جہی سوغات لے کر آ گیا ہوں لبوں پر مصطفیٰ کی نات لے کر آ گیا ہوں زندہ واجیہ دب سون کی بولنہ لے لبوں پر مصطفیٰ کی نات لے کر آ گیا ہوں میں کچھ اشار لایا تھا سنائے مصطفیٰ میں بھوہ جی میں کچھ اشار لایا تھا سنائے مصطفیٰ میں سب ہی سمجھے کہ میں آیات لے کر آ گیا ہوں زندہ باجی زندہ باجی لفظان دا مل پایا نہیں نیازم اللہ سب ہی سمجھے کہ میں آیات لے کر آ گیا ہوں کافیہ گنے آجائے سوغات نات آیات تیجہ کافیہ سب ہی سمجھے کہ میں آیات لے کر آ گیا ہوں یہ لگتا ہے لے آیا ہوں سورج اور ستارے ہر عشق رسول نے دل دی ترجمانی یہ لگتا ہے کہ لے آیا ہوں سورج اور ستارے مدینے سے جو کچھ ذرات لے کر آ گیا ہوں مدینے سے جو کچھ ذرات ہوں ایسا تر جڑی جھولی پھلا کر سننی ہے مدینے سے جو کچھ ذرات لے کر آ گیا ہوں میں پیادا گدہ گر تھا مگر آج شاہوں سے ہوں بہتر زندہ باجی چیریں کو لدادے جی گدہ گر تھا مگر آج شاہوں سے ہوں بہتر حسین کے نانے سے خیرات لے کر آ گیا ہوں زندہ باج زندہ باجی چھوڑے سننچ کوئی سب ہی نہیں ہا تُچھے بولو اے دری گدہ گر تھا آج شاہوں سے ہوں بہتر حسین کے نانے سے خیرات لے کر آ گیا ہوں اور موت برحق کے آخری جیر پیدا پڑھ دا نہ پھر شکر کر دا کہ حسین کے نانے سے خیرات لے کر آ گیا ہوں ہر عاشق رسول جب دنیا تو جاند ہے حب حسین رکھے تو پھر اوہ دن الہوندہ کیا ہے وہ ماتمی پیادر رہے گا ہشر تک اب میری تربت میں اجالا گل اس وندے نہ لے جس حدیث سمجھی یہ دل پہ لکھی حسین و منی و آنا من الحسین میں پیادر رہے گا ہشر تک اب میری تربت میں اجالا رہے گا ہشر تک اب میری تربت میں اجالا چراغ عشق احمد ساتھ لے کر آ گیا ہے زندہ باد عباد الشاہ رو جی مالک کون سلامت رکھ رہا رو جی ایک ناتہ میں رات میں ہی آغاز کیتے ہیں وہ ناتہ سنو ہی جی میں پڑھتا ہوں جی سلوات بلندوال آئیت اسے سنو تو میں پڑھتا ہوں رو جی رو جی آئیت اسے سنو تو میں پڑھتا ہوں رو جی 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 بسم اللہ الرقمہ رو جی حمدللہ رو جی وَلْعَقِبَةُ لِلْمُ تَقِينِ لِلِي بَلِي بِدَاتِ سَوْنِ سَلْوَاتِ رو جی رو جی رو جی سَلَامُ وَلَا سَيَّدِ الْأَشْرَفِ الْأَنْبِيَا رو جی مرسلین نبیان دے سلطان دی رو جی سونی سلوہ رو جی رو جی رو جی بسم اللہ رو جی نا جناب دے زل کے شلین دے مطابق ایک 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 عدب در دل دستہ چونکے لے میری کوشش ہو دی میں عدب ہی منبر پہ پڑھا اور عدب ہمیشہ بادب لوگا ماشد لفظ میں پڑھ دا میری خیرات دا توی نصیب دی تجھے رکھنی کوئی نہیں ملو پڑھ ایک سلوات بلند آواز نال پڑھو پاک نبیدی عظمت محنات جناب اللہ سنوہ یا سید سلاللہ علیکہ یا یا رسول محنات جانے محنات جانے محنات جانے آتا ہے لیکن توڑی محبت ہوئے کہ منوینج لگنا ہے میری چھکاوڑ جڑی ہے نا منکر دے ویڑی آجو وڑکر ہوئے آئیتے دینے کیوں جشن منا رہے ہیں وجہ کیے وجہ دستان لگن نا ترامج کھلا باب حق سورالہ تو اتنی لا سکنا جتنی کپیسٹی ہوئی لفظانی کیمت لینی ہو کھلا باب حق تو قسم کبریاں کی انصاف لفظ نال کر دیو میرازی آجی کھلا باب حق کھلا باب حق تو قسم کبریاں کی کھلا باب حق کھلا باب حق جیو بھئی تو آڑے ہتھو اسکلامت رہے ہیں زندہ بال سونا جی چھنوانا رہے ہیں بسم اللہ مرحبا 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 عباد رو عباد رو عباد شاد زندہ بال مرحبا 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 لفظان حق قدا پہ کر دیو اللہ با حسین سیدہ کوڑا مہمانا میں دلوں پہ آگا کھلا باب حق تو قسم کی بریاں کی غبارک جو تھا گل ستاں بن گیا جو اکس محمد زمین پر پڑا تو سارے کا سارا جہاں بن گیا اوے کھو تساں ایک کناتا لائیاں ساؤنڈ لوایاں کیمرہ پھل لیاں دے اپنی عقیدے دے مطابق بہت اچھا انتظام کی تا اسی دوسری اپنی اپنی بسات دے مطابق کوشش کر دیاں جو اسی خوبصورت تو خوبصورت ماحول بنائیے کیوں جو آج ساڑے گارے جتے بھی ملا دے جشنے پاکاندہ ذکر ہوندے جو ذکر دے وار سامنے اسی اچھا انتظام کریے ان اللہ اپنے حبیب نو بھیجن تو پہلے انتظام کی کی تے شیر پڑھتا ہے بسم اللہ جی یہ تنہائیانا پسند یسم کی کہانا رہے سے فیرش بری میں اللہ دے انتظامات دستان لگا جڑے حبیب دی الفت چکی تے اللہ پیادے میرا حبیب چاہے دنیا کائنات بنجر نہ ہوئے رکھی نہ ہوئے ہری بھری ہوئے کیڑا کیڑا انتظام ہوئے میرے نبی دی الفت چکی تے اللہ پیادے اللہ دے انتظامات دستان لگا جیتنہائیانا پسند یسم کی کہانا رہے سے فیرش بری رسالت کی اُلْخ فتم کن جب کہا رسالت کی اُلْخ فتم کن جب کہا زمیں بن گئی آسمان بن گیا اب آدھو شاد رو جی اس عزت میں تائید کرن دا پتہ کبر چپندے نہ لگ دے اب آدھو شاد رو جی کائنات آندھی یہ حضور دا صدقہ کھان دی کائنات سارے آندھی میرے ٹھک تھوڑا جا میرا ایک عقیدہ چین یقیناً اگلی گالوں کے میرے نہ التفاق کرو دے کائنات پاک رسول اللہ صدقہ نہیں کھان دی پاک رسول دی جتی دی خاک دا صدقہ تھا پھر سرکار دی نالین بنن دے باگ زمین خلق کیتی نا جتے سرکار دے قدم لگنا تھے شیر پڑھ دا پہاں یہ تا جتی دی باتیں میں بلندی دی طرف ایک شیر پڑھ دا سرکار دا جدو تاج بنوایا نا میرے مالک نے اپنے حبی واسطے پھر انہوں بھیجن واسطے کیڑے انتظامات کی تیسے جو سر تاج مل سل بنایا گیا تو کونین کو یوں سجایا گیا لوگ دے آدھیں نا حضور دیاں ون تے دنیا سجیے مدستان جس بادشاہ دے صرف تاج دیاں ون تے کائنات سجیے ہوئے اس بات چھا دیاں ون تے کتنے انتظامات اللہ کی تے ہیں جو سر تاج مل سل بنایا گیا تو کونین کو یوں سجایا گیا جو تخت محمد زمین پر اتارا جو تخت محمد زمین پر اتارا ستاروں کا ایک سائبہ بن گیا اب آدھ شادر بسم اللہ کرا جی میں عدب پڑندہ آ دیاں تسی عدب سنندہ آ دیاں اب آدھ شادر بھو جی دو جی آج میرا دل لے منو ایک دو بھائیاں دے کم بھی ہوئے نہیں جو جڑی نات میں کلیاں پڑھتا اون میں پڑھا جی میں میں ریکارڈ کروائی جنہا یوٹیوب دے سنیئے کوشش کراندہ اوہ لطفہ دے جنہا سنوہاں جنہاں 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 صدق نبی دے میں نام تو جنہاں 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 صدق نبی دے میں شان تو جنہاں صدق نبی دے میں نام تو جنہاں شرہ جنہاں صدق نبی دے میں نام تو دل میں چاہت ہے محمد کی تو دوزت کے حسیم دل میں چاہت ہے محمد کی تو تو زب کیسی سرِ حشرِ رحمت کا لبادہ کیا اے فرشتو ٹھہرو میرے آمال نہ پوچھو پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا اے ہون میرا جیشن لاغ کیا جہاں مطل کے نبی دے میں شان تو آہاں مینا دلال سونے آہاں تیری نئی مثال سونے آہاں سارے بھولے آجے میرے مارے آہاں تیری نئی مثال سونے آہاں آہاں تیری نئی مثال سونے آہاں ہاں میرا حبیب ارشتے ہاں میرا حبیب ارشتے جھکتیاں دے نال سونے آہاں آہاں تیری نئی مثال سونے آہاں مرہبا مرہبا جیشن لاغ زندہ بار جیشن لاغ آہاں تیری نئی مثال سونے آہاں آہاں تیری نئی مثال سونے آہاں نبی نو بھیجیا اللہ پہلے انتظام تے میں پہلی ناتج دستے نا چڑھا میں انتظام نبی باشتے اللہ کی تے سنے آجے جیشن لاغ مین انتظام ناپنے حبیب ارشتے رب کے آلی تے باپے نو رب کے آلی تے باپے نو میرا سونہ پال سونے آہاں آہاں تیری نئی مثال سونے آہاں آہاں زندہ بار بھئی کیسے انتظام کی تے اللہ اپنے حبیب دی پروریت رات آہاں تیری نئی مثال سونے آہاں آہاں تیری نئی مثال سونے آہاں آہاں تیری نئی مثال سونے آہاں پھر بڑھا جیشن لاغواری بڑھا اللہ جی رب نے انتظام اپنے حبیب ارشتے کی تے سونے آہاں آہاں تیری نئی مثال سونے آہاں آہاں تیری نئی مثال سونے آہاں میرے تو پہلے بھائی میں آج تو انہوں ناات تمہید نال پہا سونانا پہلے میں شیر تے شیر سونانا ان لطف لگیا جی نہیں میرے تو پہلے بھائی دسے آنا کہ پاک رسول دا سایا نہیں سایا نہیں بے شک نہیں نور دا سایا نہیں ہوں دا لیکن سایا دی جا اللہ ایک ہستی نال دیتی جیڑی سایا مانگ نال رہی دوچہ سایا نیڑے نہیں آون دیتا مرتضا دی شکل وچ خدا مرتضا دی شکل وچ خدا ہیرے نال نال سونے آہاں جشنہی نے ملا دن نبی ملہا چکر زندہ بات جو مسل سونے آہاں زندہ بات جی نہیں لطف لیا جا زندہ بات آتھا کھا آہ آہ آہاں دیری نئی معصال سونے آہاں تیری نئی معصال سونے آہاں دوچے لطف لینے جتھے جتھے میرے سنی بھائی بیٹھے نہیں خصوصی دعا جی تیری نئی معصال سونے آہاں سارے سونے آن دی سجدہ گا سارے سونے آن دی سجدہ گا پہرہ ایک بلال سونے آن دی جنب آبا جی اے ہاتھ کسے کمینے دا محتائمہ ہوئے جیڑا نوابے کروالا دی پاک نانے دی اس دیج بلان پیاندہ جی جنب آبا جی جنب آبا جی سونہ محول بنا دیتا گی بسم اللہ بسم اللہ بزرگو بسم اللہ وہ آدھینہ جس کی میتھل ہوتی ہے وہ ضرور آتا ہے میرا ایمان نے جس بادشاہ دی آمدہ جیشن منا رہے ہیں وہ میرے بادشاہ بھی تشریف فرمانے لہو تواڑے سب سے دلان دی بات میں مینبر تے پیان کردہ اپنے بادشاہ دی خدمتی جی تواڑی آواز بانکے جیمہ تیری آدھین دے بغیر جیمہ تیری آدھین دے بغیر میری کی مجال سونہ جیمہ تیری آدھین دے بغیر میرا دماغ نہیں تواڑے اندر ہوپے سانیاں دی جیمہ تیری آدھین دے بغیر جیمہ تیری آدھین دے بغیر جیمہ تیری آدھین دے بغیر سانیاں تیری نئی مسال سونے آدھین دے بغیر بھائی تُو ساں گل محسوس کیتی اللہ بہ حسین ہاں ٹھار گے بھائی جیمہ تواڑے جو پتہ نہیں کہنا ہوس قسمت جیدے موڈین الکائنات آدھین دے باچھا تشریف فرمانے میں تواڑے دلان دی بات بادشاہ دے خدمت جیمہ تیچ پر رکھ داں جیمہ تیری آدھین دے بغیر بھائی سال بعد دے دن نام دے نا ویسے تے سارا سال پوری کائنات دے ویچے کیک لمحہ ہونا دے نا اس سال بعد ملاد دے بہانے نال سائن ساڑے مہمان بن دین سانو شرف بخش دین ٹھیکے عزدارہ نو حبدارہ نو آشکانے رسول نو سرکار آج تشریف لے کے آئینے میرا ایمان نہیں تھی تخت لگا ہے میرے بادشاہ دا میں تواڑے سارے آن دی مزید گل سرکار دے خدمت پر رکھ دا اپنی بھی رلا دے جینہ تیری یاد دے بغیر جینہ تیری یاد دے بغیر ہویا اے محال سوڑے آن تیری نئی مثال سوڑے آن تیری نئی مثال سوڑے آن تیری نئی مثال سوڑے آن میں سمڑے آل گردن وعدے شریف ساداد غیر ساداد سنی شیہ باجب اللہ ترام بڑی پری کی نالکی جا تو لنگ لنگا تھی ایشارت اللہ تکھوے آجو میرے کل سوڑے آن عرش بری توں ہے بد گئی عرش بری توں ہے بد گئی تیری کالی شال سوڑے آن جیو کالی کملی دا دیوانا زندہ باد زندہ باد جیو تیری نئی مثال سوڑے آن عرش بری توں ہے بد گئی عرش بری توں ہے بد گئی تیری کالی شال سوڑے آن تیری نئی مثال 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 سوڑے آن جیمเสید جا کبال اللہ restoration خ bulے جی بھی تیری نئی قبر downs ہسیم کو تیری نئی مثال سوڑے آن تیری نئی خ بری ت cuid تیری نئی مثال سوڑے آن تیری نئی مصال سوڑų آن تیری نئی مثال سوڑے آن تیری نئی مثال سوڑیا ایک اور حکم دیت حمیل کردہ کعبے وچ بلا کے علینوں آکے آ خدا نے ولی کو اپنا گھر سنبھال سوڑیا لگ بیا شیر پڑھلا گی بڑی روحانی ہے تے دعا ماں اپنی نیکھا جاں دلنچ رکھے آرے بسم اللہ تیری نئی مثال سوڑیا تیری نئی مثال سوڑیا کربلا چ دین بچا گئی کربلا چ دین بچا گئی تیری سوڑیا لسوڑیا آج مسجدہ بارگاوہ کی دست کا آباد رسول ڈے پتران دلنچ رکھے آرے تیری نئی مثال سوڑیا کربلا چ دین بچا گئی کربلا چ دین بچا گئی تیری سوڑیا لسوڑیا تیری نئی مثال سوڑیا ایک حق بن دے جڑا دا پکر دے واللہ وا خدا بسم اللہ ورزی کھاتا ہے یہ عالم سارا سج کا کملی والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا کھاتا ہے یہ عالم سارا ایک دفعہ میرے ماں بولو کھاتا ہے یہ عالم سارا سج کا کملی والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا بھئی دیکھا جو مراج بزید اس قدید والے کا میں جو بار بار پیادا کھاتا ہے یہ عالم سارا سج کا کملی والے کا اس گالے جڑا شکر او لانتی ہے بے شک پوری کائنات پاک رسول دا بلکہ ایوی آدھرانا میرے پاک نبی دی جتی دی خاک دا سج کا کھان دی ہے لیکن سج کا جو کائنات کھان دی ہے ونڈین دا کونے ونڈین دا کونے ونڈین دا کونے میں بار بار پیادا دیتا ہے عمران سبھی کو صدقہ کملی والے کا دیتا ہے عمران سبھی کو صدقہ کملی والے کا دیتا ہے عمران سبھی کو صدقہ کملی والے کا زہرہ کی ماں پھرچا کر تو چرچا کملی والے کا زندہ بار زندہ بار زندہ بار اے حبدار نے رسول دے این یوں دی ہے چاہتا لے محمدی دلائی حسین با cassدی پاک نہاں بسم اللہ بسم اللہ لس بسم اللہ دیتا ہے امران سبی کو صدقہ کملی والے کا زہرہ کی ماں پھرچا کرے تو چرچہ کملی والے کا زہرہ کی ماں پھرچا کرے تو چرچہ کملی والے کا زہرہ کی ماں پھرچا کرے تو چرچہ کملی والے کا زہرہ کی ماں پھرچا کرے تو چرچہ کملی والے کا جڑی گل میں ہون کرن لگا یہ اسے نللت فارمد ہے جس سورہ کو سر پڑی گی جڑی کمینے آدین رسول ابتر ہے رسول دیو لار کوئی نہیں ہے میں رسول دا ادنا جا گدہ گردہ دا ہومن دی ہے سی آشکان نے رسول نو کٹھیا کر کے تو اڈی آواز بڑھ کے اپنے دل دی آواز لے کے تشمن رسول دی اکھے چک پا کے حق بڑھ دے گل کرا او جڑا رسول نو اب در پہ آدھ ہے میں تو اڈی آواز ہر آشکے رسول دی آواز بڑھ کے پہ پڑھ دا اس کو ابتر کہنے والے اب تک ابتر پہ آتے ہیں کوئی ہے جڑا لفظ سن کے پھر داتے دے چہرے آنکھے چھوٹ آج نکلے دی والا بہا حسین اس کو ابتر کہنے والے اب تک ابتر بیٹھے ہیں قائم اب بے پردے میں ہے بیٹھا کملے والے کا زندہ باج زندہ باجی اچھا قبل اللہ پیکنے رسول اللہ قائم اب بھی پردے میں ہے بشماللہ 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 ہزار بشماللہ بشماللہ خارج جیگر جیگر شیر میں پننن لگا یہ جیگر شیر ہون پننن لگا یہ توارڈی امانت راتی منو پھین پھرابے جیگر غلام نو آجن ار بیچ بردہ غلام نو بردہ آجن نا آئیت پر میں سو جیگر بردہ دیکھو اس کی شان بھلا کیسے کوئی بیان کرے سورج پر بھی حکم چلائے پردہ کملے والے 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 اونا تا مدنی دیاں اونا تا مدنی دیاں اونا تا مدنی دیاں پئی پڑ دیئے کل چودار جگتے آیا ہے سر نبیان دا سردار آیا ہے سرنبی آندا سردار ناصامد نے دیا پی خڑ دی کل چودار جگہ سے آیا ہے سرنبی آندا سردار ناصامد نے دیا پی خڑ دی کل چودار جگہ سے میں سنا تیچے اللہ دے سونے نبی دے نا تھاں دا سنے دوانو انہوں نے نا تھاں کا نا تیچ کوئی نہیں سنا پہ پڑ دے کھل جو دھار جگے تھے آیا ہے ترن پہ آنا سردار نا تھاں مدنے دیاں او اس سونے دیاں کیا باتاں اس سونے دیاں کیا باتاں اس سونے دیاں کیا باتاں اللہ پڑ دے ہوت سلواتاں نا تھاں مدنے دیاں جدا پہلا نا تھاں اللہ ہوئے زندہ باد ہاتھ اچھے بلو حیدری نا تھا مدنے دیاں او میدساں نبی دی نا تھاں پہلے کیا پڑی دس نتے اللہ پڑی لیکن کتھا پڑی او جا چھونا مان نا تھا مدنے دیاں پہ پڑ دے کھل جو دھار جگے تھے آیا ہے سر نبی آنا سردار نا تھا کتھا پڑی نا تھاں نا تھا مدنے دیاں پہ پڑی دے کھل جو دھار جگے تھے آیا ہے سر نبی آنا سردار نا تھا مدنے دیاں پہ پڑی دے کھل جو دھار جگے تھے آیا ہے نبی دی شان اللہ پڑی یاہین قرآن چنات آمدنی قرآن ناتے رسول دی زندوات عباد شادر واللہ با حسین اپنی طبیعت ود کے پڑھتا پہاں تو اڈی محبت ساتھی دیں دی مالکر شند نگلاون آو میں سے ناتھا مجید جنا جا کیناج رسول دانا دھا کوئی نہیں بار باری کو گل پیادا ناتا مدنی دیاں پی پڑھتے کل چودار جگتے آیا ہے سر نبی آندہ سردار ناتا مدنی دیاں اگر ایسے ناد ہاں کائنات اس کسی کو لوگا تو پھر تشک نہیں رسول اللہ ایسا ناغباز اللہ قائناتے کو انہیں جرے میں درشن لگا آیا ہے درنبی آندہ سردارنا سحمد نے دیا اور نئی پڑ سنگ دی دارنا سحمد نئی پڑ سنگ دی دارنا نئی پڑ سنگ دی دارنا سحمد نئی پڑ سنگ دی دارنا نئی پڑ سنگ دی دارنا سحمد نئی پڑ سنگ دی دارنا سحمد نئی پڑ سنگ دی دارنا نئی پڑ سنگ دی دارنا سحمد 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 نئ ملکواری پڑھنا میں کوئی تھکڑا کوشی سنننچے نہیں تھکڑے تھکڑا بندہ ہوتھے جیتھے بندہ آنچے بیٹ بیٹ بڑھا نالیں گے تھے توڑی محبت توڑا سنننگا لکھ بندے نو پڑھا نا تا مدنی دیا ہکواری نہیں لکھواری آدھا دین جویا ہو نا تا مدنی دیا پھئی پڑھ دے کھل چودھا اینج پڑھاو تے میں ساری رات پڑھ دا رہو آیا ہے سر نبی آندہ سردار اب آگے سردار کھئی مومنہ میں سب کھل چودھا بولا ہوسائنگے جو دار پڑھ دے کھل چودھا آر جگتے آیا ہے سر نبی آندہ سردار نا سامدنی دیا ہو نائی پڑھ سنگ دی دار نا سردار 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 نا میں اور میرا حسین اکثر پور جاتے ہیں میں اور میرا حسین اکثر پور جاتے ہیں میں اس کی اطاقوں کو وہ میری خطاقوں لو جی ناتا سنیاں ہون میں قصیدے دے رنگچ نبیان دے سلطان دی حدیث کلابت کردہ نبیان دے سلطان دی حدیث پیا پڑھ دا میں نہیں پیادا سچے دا سچا نبی پیاد ہے علی تیرا دشمن میرا دشمن میرا دشمن اللہ دا دشمن تیرا دوست میرا دوست میرا دوست اللہ دا دوست بس ایک گل سرکار دی حدیث دین چرت کو پھر میں قصیدہ پڑھا کیوں ٹھٹے ہو گئے ہو حبال شاہد من کن تو مولا حبال شاہد جہنگ دل وچ علی دی لبیان دے سلطان دی حدیث کیا پڑھ دا سچا شکو میں جنو مننے پہلے او دی مننے حبال شاہد رکھو 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 میں سیدہ پیو پتران دا زاوارا بڑا ذمہ دار زاکیرہ جنو مننوں پہلے ہو دی مننوں پہلے ہو دی مننوں پھر انو مننن دا لطفے فقط اے آکھنے ہی مننا نہیں ہوں دا اسی انہوں نے مننے ہیں میں سرکار دا لطفتائیں سرکار آکھنے میں رہے او کس صورت بھی چوندہ ہے جدوں سرکار دی مننی جائیں پھر مننن دا لطفے اور حق بھی ہیں جنابِ عویس کرمی ایسی عاشقِ رسول گزرین ساری زندگی زیارت نہیں رہی حضور کے بیٹھے علماء پرست بیٹھے سنیشیا بھائی ساری زندگی حضور پاک دی زیارت نہیں ہوئی وطن تو ترن لگے بھائی دید میرے علے پاس بڑی قیمتی گلوں دیئے عام ناتاں بیچے گلہ نہیں ہونی ہیں جہر تجہر ہونے جدو وطن تو ترن لگے میں زیارت واشتے مانعہ کے عویس کسے چلنا ہے میں اپنے حضور دی زیارت واشتے مانعہ کے عویس ایک گلے یاد رکھ بے شک جا تیری عقیدتیں میں روک دی نہیں فلان ٹائم تک رسول دی زیارت ہوئے کریں نہ ہوئے واپس آ جائیں جناب عویس کرنی سفر کر دے مدینہ آئے آکے صحابی ہیں تو پوچھا رسول دی زیارت واشتے آیا صحابہ کرام دسیا یا رسول اللہ تے تجارت گے وے او تیامن دے ترے چار دین دے بعد جناب عویس آکھا چلو پھر میں واپس جانا صحابہ کرام ٹردے ہوئے عویس نو آکھا یا کمال ہوگئے یہ اتنا سفر کر کے رسول دی زیارت واشتے ہیں بغیر زیارت دے تر چلنے انہیں یا کیا منو مان دا حکم سی زیارت ہوئی کری نہیں تے واپس آ جائیں جملہ سمجھے جملہ سمجھے میں شان رسالت بھی اپڑتا بندہ مزاتائیں او آکھنے ساڑھائیں او کس صورت بیچے دلیل کر دینا ترن لگے جناب عویس نونا کیا کمال ہوگی اتنا سفر کر کے دو ترے ٹین دی گھر لے رک جا زیارت کر کے جائیں اکھنے مان دا حکمیں زیارت ہوئی کر لیں اس وقت تک نہ ہوئی واپس آ جائیں صحابہ کرامہ کیا کمال ہوگئی یہ جھلا ہوگئیں اویس نبی نالو زیادہ مان دی فضیلت اویس اکھنے مان دی فضیلت نبی تو افسر نہیں جیتی زیارت واسطے آیا او دا حکمیں پہلی مان دی منے زندہ بات زندہ بات بہت شکریہ جی کیا بات جس بات شادیاں ناتا پڑیاں اسے در فرمان تلاوت پہ کر دیں اوہ حلالی صدام کا حق دار نہیں جیند دل وچ علی دی اوہ ملا دور نہیں مدانے کھومتے نبی ندر سلطان کائنات دل کلی رحمت کلی ایمان دا بات روچا کے جلی بات کیجئے اوہ ملا کوئی نہیں اوہ ملک سلامت رکھن اے حق جیتی چلو میں دمال دی تھا جتوان حسین نمینی وانا من الحسین دا ترجمہ سو اے نبی سجدے وچھتے کھنڈتے بیٹھا حسین میں اس قصید چمیشان رسالت بھی اپڑ دا اللہ کائنات ندر سے جدا نواسا اتنی بلند عزت دا مالکے اس رسول دی کتنی شان بلندے مسجد نبوی نبیاں دی سردار مسجد کل عالمین دا سردار سجدے دی حالت اچھ چار یا پانچ سال دا سنے امام حسین علیہ السلام دا نباب کربلا مسکران دے ہوئے اپنی مقدس حویلی جو مسجد دے پاسی تورے اور مولا کے شان نلٹورن میں ایک دو رنگ جناب نے سنا کے دو عالمان بڑا سونا سونا آجے نبی سجدے وچھتے کھنڈتے بیٹھا حسین 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 ایک سوال سنوشیہ بھائی دیمار خط اپنے نار اللہ کے اے نبی اے سجدے اونا لوگاں دے کرنا اور جیڑے آج نے وہ ہم جیسے تھے آمے تنوں فرق دسا اے کون نے ایسی کون نبی اے سجدے بھی کاندے بیٹھا سیدہ تو اٹھا مہمانہ ہاتھ آ رہا جے میری جاتہ ذکر سنکے جیڑے غیر صداد مومن باجب اللہ اکترام تشریف فرماو ہر سیدی طرف میں منونہ حق ادا کیتا جے سنیا دا ذکر سنندہ انہیں حق کے اکتائی چاندہ تو اٹھے کو لوجی نبی اے سجدے بھی تے کاندے بیٹھا ہوسائن اے ویڈیو پہ بڑھ دیئے ہر ممبر تے کسرہ تا نہ لگا جیڑی گال میں کرن لگا دنیا دا کوئی عالم اس گال نو غلط ثابت کر دے گے او دے تے میرا قتل واجی دے گی دعویٰ میں کی تے تائید صرف تسی کر دینا جناب نبی اے سجدے بھی تے کاندے بیٹھا ہوسائن کرنے سوال جی تائید فرمیشو بیٹھا ہوسائن نبی اے سجدے نبی اے سجدے پچھتے کاندے بیٹھا ہوسائن کوئی دساوے بڑھا ہے سجدہ یا بڑھا ہوسائن زندہ بات ہاں کبندہ جیناب آدھا کیتا لیا پوری محفل نہ لطف لے لے تجھے نہ چھوڑ لیتا بڑھا ہوسائی آئے ہاں آئے ہاں آئے ہاں سرکار سہتے دی حال اچھا ہے جیڑی میرے بزرگاں اٹھ کے روائی پڑھئے ایدیتائی دی چھیر پیا پڑھ دا سنیشیا بھائیاں تو دعا مزید لما سرکار سہتے دی حال اچھا ہے جبرائیل علیہ السلام آئے ہاں آئے ہاں آئے ہاں آئے ہاں آئے ہاں زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد میرا رسول کائنات خوش ہوندہ آئے ہاں آئے ہاں آئے ہاں آئے ہاں آئے ہاں آئے ہاں اوہ آئے ہاں سمڈی آل گردو نواد شریف صداد غیر صداد سلشیہ بھائی او کال سنان لگا جیڑی اللہ مین گال کیتی نبی نال مین گال سہی دے دی آل چپڑے عبیب نال خال کیتی آسا تا دووے آسا تا دووے چاڑ دے آ جیسا حسین دنیا بھی ناجے راج کے بے کھے کسا حسین زندہ بات آج آجا نہیں آجام بابو آجام بابو گن اٹھے آجے میں تو آنو اپنی زندگی دا مقصد چھنا جا زندہ بات مالکر شند رنگلام جتہیں کھڑے ہو بے ونجو آخری شیر پیا پڑھ دا بسم اللہ بسم اللہ کر رہا تشریف رکھا جے آخری شیر پیا پڑھ دا سرکار دوالام جی حدیث مبارک حسین و مندی وہ آنا مینال حسین حسین و مندی چیڑے کھلو تے بھی ہو حسین و مندی وہ آنا مینال حسین حسین میرے ویچوں اے میں حسین ویچوں اے حسین میرے ویچوں اے اکلتے کہناتے بات چھا دی زہری تو عرطے سامنے آگئی حسین میرے ویچوں اے لیکن دسنا جانا حدیث پاک دی ستر دا ترجمہ پیا کردہ میں حسین ویچوں اے آو اس حدیث دا ترجمہ سنوانا اللہ دا پیارا نبی فرمارے حسین میرے ویچوں اے میں حسین ویچوں اے میں جناب نو اس قل دا ترجمہ سنوان لگا میں حسین ویچوں اے دا ترجمہ کیا ہے اللہ دا نبی فرمارے میں حسین ویچوں اے شیرت گور کرے آنا میں نل حسین آنا میں نل حسین اپڑے 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 دل دلی کو کیسا حسین ہے مقدی مقاواں جیسا نبی ہے مقدی مقاواں جیسا نبی ہے